سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور محکمہ سہت کے حوالے سے پرات کریں گے سندھ کے صوبے کے حوالے سے کہ کیا اس کے اندر ہیر پیر کی جاری ہے کس طرح کرپشن کی جاری ہے بڑے سارے معاملات ہیں اور ایک ایکسکلوزف اس وقت ریپورٹ جو ہے وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے شاید کچھ غیرت ان لوگوں کی جو ہے وہ جاگ جائے کچھ ان لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ جو باقی رہ گیا بچہ کچھ ضمیر اس کے اس ریپورٹ کے بعد جو ہے وہ اس کے پر بات کر لیں یا اس کے اندر کچھ ریفارمز کر لی جائیں بہرحال یہ تمام چیزیں تمام بات کر رہا ہوں میں بائیومیٹرک سسٹم کے حوالے سے ہسپٹلز کے اندر یہ بائیومیٹرک سسٹم کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ جو افسران موجود ہیں جو عملہ موجود ہیں وہ غیر حاضر دکھائی دیتا تھا گھوست ملازمین کی ٹرمز میں ہمیشہ یوز کرتا رہا ہوں چاہے وہ محکمہ تعلیم ہو چاہے وہ محکمہ سہت ہو یہاں پر بڑے جو ہے وہ غوست ملازم موجود ہیں بہت پرانی جو ہے وہ یہ برتیاں ہیں کوئی جو ہے وہ کسی خاندان کی برتیاں ہیں جو سربراں ہیں جو چیئرمن ہے جو چیئر پرسن ہے اس پارٹی کے پیپس پارٹی کے ان کے ہی خاندان سے نکلتی ہیں یہ برتیاں بہت ساری معاملات ہیں بہرحال بائیومیٹرک سسٹم کے حوالے سے کتنا پیسہ خرچ کیا گیا تھا اس کے بعد کیا ریزلٹ آیا اور کتنے ملازمین کو ریجسٹر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اٹھانوے ہزار ملازمین کو ریجسٹر نہیں کر سکے بائیومیٹرک سسٹم آپ نے کس مد میں لگایا کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا ابھی ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں وہ ایکسکلوزیو ریپورٹ لے کر آئیں اس کے اوپر پہلے فیگرز کے اوپر میں بات کرلوں پھر ہم نے ان سے بھی بات کریں گے میک میں سہت کے حوالے سے تین طرح کے بجٹ ہمارے پاس موجود ہے ترقیاتی بجٹ موجود ہے ہمارے پاس سیلریز کی مد میں بجٹ موجود ہے اور آپریٹنگ ایکسپنڈیچرز کی مد میں جو بجٹ موجود ہے سیلریز اور آپریٹنگ سسٹم کو بلا کے تقریباً ایک خرب کا بجٹ بنتا ہے جبکہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ پندرہ ارب کے قریب بجٹ بنتا ہے اب ہم بات کریں گے سیلریز کے اوپر کیونکہ سیلریز جو جا رہی ہیں چالیس ارب کے لگ بھگ پیسہ جا رہا ہے اربوں روپے پیسہ جا رہا ہے لیکن وہ ملازمین وہاں پر موجود نہیں ہے اس کے لئے آپ نے بائیومیٹرک سسٹم لگایا وہ بھی غیر فال ان تمام چیزوں میں بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کے ٹوہنٹی ون نیوز فیض بلیدی نے اسکلوزیو رپورڈ ہے اس کے اوپر تو محکمے کو ہل جانا چاہیے یا شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ استفاہ دے دینا چاہیے آپ بتائیں یہ جو اتنا غبن کیا جا رہا ہے اور یہ ملازمین کو ریجسٹر نہیں کیا گیا کیا معاملات ہیں یہ جی بلال اس سے پہلے آپ نے گھوست ٹیچر تو سنا ہوگا مگر اس وقت گھوست ڈاکٹرز ہیں محکمہ صحت کی جو اپنی فیگر ہے اس کے مطابق چودہ سو ڈاکٹرز گھوست ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں مگر اپنی ڈوٹیاں جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں انہی کی جو ہے پکڑ کے لیے ان ڈاکٹرز کو جو گھوست ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں مگر اپنا بزنس کرتے ہیں یا بیرون ملک مقیم ہیں ان ڈاکٹرز کو پکڑنے کے لیے یہ بائیومیٹک سسٹم آج سے تین برس قبل جو ہے وہ لایا گیا تھا اور اس کے بعد محکمہ صحت کو گدشتہ تین برس کے دوران محکمہ صحت کے جو اٹھانوے ہزار اسٹاف ہے اس کو ریجسٹر کرنا تھا مگر ان تین برس کے دوران محکمہ صحت اٹھانوے ہزار جو اسٹاف ہے اس کو ریجسٹر نہیں کر سکا جس کے سبب اس وقت صوبے کے اندر جو اسپتالز ہیں ان میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں بہت سارے اسپتالز کے اندر صوبے کے اندر جو تعلقہ اسپتالز ہیں ان کی تعداد تقریباً چھا سٹھ ہے اسی طرح جو پبلک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی تعداد سات سو سنتیس ہے رورل ہیلتھ سینٹر جو اس وقت صوبے کے اندر ہیں ان کی تعداد ایک سو چوون ہے اور دو سو ایک سٹھ ڈسپینسری آئے ہیں مگر ان چھوٹے بڑے اسپتالز کے اندر اس وقت بھی بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈوٹیاں نہیں دیتے وہ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ڈاکٹرز دو دو سال کی چھوٹیاں لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ بائیومیٹک سسٹم دراصل اسی لیے متعارف کرا گیا تھا کہ ان کی پکڑ کی جائے ان ڈاکٹرز کی جو لاکھوں روپے تنخواں کی مد میں جو ہے محکمے سے حاصل کرتے ہیں مگر وہ اپنی ڈوٹیاں نہیں دیتے صرف محکمہ سہت کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سالانہ چالیس عرب روپے تنخواں کی مد میں حاصل کرتے ہیں مگر اس کے باوجود جو اسپتالز ہیں ان کے اندر ان ڈاکٹرز کی غیر آزریاں ہیں وہ اپنی ڈوٹیاں نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ بہترین نشاندہ ہی نہیں کی گئی ہے بہرحال یہاں پر بتائیں فیض اٹھانوے ہزار ملازمین کو ریجسٹرڈ نہ کیا جا سکا کیا ان کو ریجسٹریشن کے لیے ان کے لیے کوئی فنڈز جاری کیے جاتے یا معاملات کیا فنڈز کی طرف سے کمی تھی یا اندر سے یہ ملازمین ملے ہوئے ہیں جی دیکھیں اگر ایک گھوست ڈاکٹر ہے وہ دو سے تین سال کی چھٹی لیتا ہے اور پھر وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے یا پھر اس ملک کے اندر رہ کے وہ اپنا بزنس کرتا ہے وہ اسپتال نہیں جاتا اگر یہ بائیومیٹک سسٹم جس کو مطارف اسی وجہ سے کرایا گیا تھا کہ ان ڈاکٹرز کی پکڑ کی جائے اگر یہ سسٹم جو ہے اس آپریٹ ہوتا ہے تو یہ تمام جو ڈاکٹرز ہیں ان کی پکڑ ہوگی یہ ڈاکٹرز اپنا بزنس نہیں کر سکیں گے یہ ڈاکٹرز دو دو تین تین سال بیرون ملک جا نہیں سکیں گے اور بہت سارے جو اسپتال اس وقت بند ہیں ان کا من ریزن صرف یہ ہے کہ ڈاکٹرز وہاں موجود نہیں ہیں تو اتنا بڑا بجٹ ان ڈاکٹرز کی تنخواں کی مد میں جاتا ہے اس کے باوجود ڈاکٹرز ڈوٹیاں نہیں دیتے ایک فیگر کے مطابق کوئی سولہ عرب روپے ان ڈاکٹرز کو الاؤنس کی مد میں جاری ہوتے ہیں اور اسی طرح بائیس عرب روپے جو صوبے کے اندر اسپتالز ہیں ان کی ایڈمنسیشن پر خرچ کیے جاتے ہیں یہ لگ بگ ایک خرب روپے کے قریب اماؤنٹ ہے جو ان اسپتالز کو آپریٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے ہر سال یہ ایک خرب روپے جاری کیے جاتے ہیں مگر اتنا بڑا بجٹ جاری ہونے کے بعد بھی جو اسپتالز ہیں ان کی حالتظار بہت ہی تشویشناک ہیں مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہہ کے کہ اسپتالز کی جو کنڈیشن ہے جس طرح ڈاکٹرز نہیں آتے دوائیاں نہیں ملتی بہت ہی بری صورتحال ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اتنی بڑی رقم ہے سولہ عرب روپے صرف اللاؤنزز کی مد میں لے رہے ہیں اور پھر ڈاکٹرز جو آپ بتا رہے ہیں کہ دو دو سال چھٹیوں پر ہیں یا پھر بیرون ملک مقیم ہے یا پھر یہیں پر ملک کے اندر رہتے ہوئے بزنسز کر رہے ہیں اپنے اس کا ذمہ دار کون ہے منسٹر ایلتھ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بہرحال کسی نہ کسی کے رشتدار ہیں تو وہ میڈیا ٹاک نہیں کرتی ہیں ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوتی ہے یہ میں جاننا چاہوں گا جی بلال دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اس وقت جو محکمہ سہت کے وزیر ہیں ان کو ابھی تقریباً ایک برس ہو رہا ہے تو ایک برس کے اندر اتنا بڑا محکمہ ہے اس کو سمجھنا اس کا بجٹ یوٹلائز کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مگر اس سے چند برس قبل ڈاکٹر فضل اللہ پیچو اس محکمے میں جو ہے سیاہ سفید کے مالک رہے اچھا اس کے بعد فوراً ڈاکٹر ازرا فضل پیچو جو ڈاکٹر فضل اللہ پیچو کی اہلیہ ہیں وہ اس محکمے کی اس وقت سربراہ ہیں تو اگر دیکھا جائے تو گدشتہ سات آٹھ برس سے یہ محکمہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں رہا اس کے باوجود اس محکمے کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھ کر بڑا اچھا فیض جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی بتاتے ہیں یہ بہن کس کی ہیں جی یہ سندھ حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت کی بہن ہیں اور میں رہا ہے اس سے سب واقف ہیں کہ یہ کس کی بہن ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو سات آٹھ برس سے یہ محکمہ ایک شخص کے پاس موجود ہے اس کی کارکردگی کیا ہے اس کا بجٹ کہاں یوٹلائز ہو رہا ہے ایک خرب روپے صرف جو ہے ان اسپتالز کو چلانے کے لیے ملتا ہے محکمہ سہت کو اس کے علاوہ جو ترقیاتی بجٹ ہے ایڈی پی وہ اس کے علاوہ ہے ایک خرب صرف چلانے کا معاملہ ہے باقی ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے جی بلال ترقیاتی بجٹ جو محکمہ سہت کا ہے وہ صرف پندرہ آرب پچاس کروڑ سے زائد ہے ترقی کہاں ہو رہی ہے اسپتالوں کی حالت پہ تو میں روزانہ پروگرام کرتا ہوں لیاری جرنل ہسپٹل ہے اس کی حالت دیکھیں آپ اس کے آئی سیو میں بلیاں بیٹی ہوتی ہیں جی بلکل یہ ترقی تو ہمیں تو نظر نہیں آتی اگر ان افسران کو یہ ترقی نظر آ رہی ہے تو میرے خال وہ ہی بہتر بتائیں گے مگر یہ اتنا بڑا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے اس محکمے پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اسپتالوں کی جو صورتحال ہے تو نہ دوائیہ نظر آتی ہیں اسپتالوں میں نہ مجھے وہاں پر بیڈ نظر آتے ہیں نہ مجھے وہاں فیسلٹیز نظر آتی ہیں یہ پیسہ جاتا کہاں ہی جو پندرہ عرب روپے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقیاتی بجٹ ہے جی بلال صرف ان پندرہ عرب روپے کی بات نہیں ہے یہ تو ترقیاتی بجٹ ہے ڈولیمنٹ کا اور اس کے علاوہ جو آپریٹنگ ایکسپینٹیچر ہے اور جو سیلریز ہیں وہ ایک عرب روپے کا بجٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان اسپتالوں کو عدویات کی مد میں جو پیسہ ملتا ہے وہ سات عرب روپے سے زائد ہے مجھے بتائیں بارہ مہینے کے اندر صوبے کے ان اسپتالوں کو سات عرب روپے کی صرف میڈیسن کی مد میں پیسہ ملتا ہے مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی فیملی جو ہے وہ کیوں یہاں پہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر وزارتیں لے رہی ہے صحیحت میں پہلے اتنے شوہر پھر اس کے بعد انہی کی اہلیہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ اس کا فنڈ رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر حالت کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جب ایک بندہ کسی محکمے میں فرس ٹائم آتا ہے تو یہ بہت بڑے محکمے ہیں ان کا عرب روپے کا بجٹ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اٹھانوے ہزار ایک سو پینٹالیس صرف محکمہ صحیحت کے ملازمین کی تعداد ہے ان میں سے ستر ہزار ڈاکٹرز ہیں جو سالانہ چالیس عرب روپے تنخواں کی مد میں اٹھاتے ہیں اور ان کی ایڈمنسٹیشن پر بائیس عرب روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور ان کی جو ڈبلیمنٹ ہے ان کا جو پیسہ ہے وہ پندرہ عرب پچاس کروڑ سے زائد ہے تو اتنے بڑے عربوں روپے کے بجٹ کے اوپر جب ایک نیا شخص جب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مگر جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت جو موجودہ ڈاکٹر ازرا فضل پیچو ہیں اس سے پہلے ان کے شوہر تھے اب وہ خود ہیں تو یہ محکمہ گدشتہ سات آٹھ سال سے ایک ہی شخص کے پاس ہے فیض اگر آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں اور آپ کا رشتدار یا قریب رشتدار اس محکمے کا پہلے سربراہ رہ چکا ہو تو آپ کیا کریں گے انہی سے ہیلپ لیں گے نا اب جب ایک ہی گھر کے اندر دونوں رہتے ہیں دونوں کے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہیں تو کیا مدد نہیں لے سکتی تھی یہ تو خیر مذہر کا خیز بات ہو گئی کہ وہ ابھی نہیں لگی ہیں ایک سال ہوا ہے پہلے شوہر بیٹے ہوئے تھے تو کیا ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے ان کو ان چیزوں میں بلال میرے خیال میں یہ کوئی الگ نہیں ہے دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے دوسرا ہے کہ دونوں پاورفل جو اس سے پہلے سیکریٹی تھے فضل اللہ پیچو وہ پاورفل سیکریٹی رہے بااختیار سیکریٹی رہے اور اس وقت جو ڈاکٹر ازرا فضل پیچو ہیں وہ بھی پاورفل منسٹر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا نیچے کا جو دھانچہ ہے افسران کا جن میں سیکشن افسران ہیں جن میں ایڈیشنل سیکریٹیز ہیں جن میں سیکشنل سیکریٹیز ہیں اور اس محکمے کو چلانے والے افسران گدشتہ کئی سالوں سے جو ہے اپنی انہی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیونکہ جب نیا شخص اگر کسی محکمے میں ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ آتے ہی پہلے ان افسران کی صفائی کرتا ہے وہ اپنی نئی ٹیم لے کر آتا ہے پھر ان نئی ٹیم کو نئے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں مگر یہ ظاہر ہے جب ایک ہی شخص ہے تو اس کی ایک ہی ٹیم ہے جو گدشتہ سات آٹھ سال سے اس محکمے کے اندر موجود ہے اور اس وقت بھی جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے ہیں اور جتنے بھی فائلوں کے اندر ان اربوں روپے کے بجٹ کو جو ہے وہ فائل کی نظر کیا جاتا ہے تو انہی افسران یہ سارے یہی ذمہ دار ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں نہیں میں دیکھیں اس پورے اس اربوں روپے کے بجٹ کو صرف ایک افسر کی ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ اس کا ذمہ دار ایک افسر ہے مینسٹر پہ تو کوئی ذمہ داری آئی دھوتی ہے نا جی بالکل کیونکہ وہ سربراہ ہیں وہ محکمے کے سربراہ ہیں اور اس وقت بھی سیکریٹی جو محکمہ سہت ہے اس کی اتنی نہیں چلتی جتنی صوبائی وزیر کی چلتی ہے تو یہ بات بالکل آیا ہے فیرز بہرحال ای تنگ یہ جو ہے وہ اتنی رپورٹ کافی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ خبریں نکالتے ہیں اسی کو پر پروگرام کریں گے بہرحال اس وقت سیگمنٹ کی جو وقت کی مدد تھی وہ ختم ہو چکی ہے بہرحال لیکن یہ چاہوں گا ناظرین جیسے کہ بتایا فیض بولیدی صاحب نے کہ فضل اللہ پیچو صاحب پہلے بھی اس محکمہ میں تھے سیکریٹری رہے پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ اس وقت یہاں پر منسٹر لگی رہی ہیں اور یہ بہن کس کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی یہ بہن ہے اور آپ کے سامنے معاملات ہیں میڈیا ٹاک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو بہت کم آتی ہے میڈیا پر بریفنگ دینے یا پھر اس کے اوپر اپنا موقف اپنانے کے لیے ابھی تمام چیزیں ہیں خرب و روپے بجٹ لیا جا رہا ہے ترقیاتی بجٹ بھی پندر ارب سے زیادہ ہے ایک خرب جو ہے وہ سیلوریز اور آپوریٹنگ ایکسپنڈیجر کی مد میں لیا جا رہا ہے یہ پیسہ جا کہاں پر رہا ہے اسپطالوں کی حیلت آپ کے سامنے تو ذرا پیچیو صاحب سے یہ درخواست دیکھیں میڈم اس کے اوپر ذرا دیکھ لیں ایک سال آپ کو ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو شوہر ہیں ان سے ذرا سی حیلپ لے لیجئے تو زیادہ افادہ ہو سکتا ہے اور فائدہ ہو جائے گا ہماری اس عوام کو یہاں میں وقفہ لوں گا اس کے بعد ایک اور سٹوڈی شیئر کروں گا